اسلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکچر ایک بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے اس لیکچر کو آپ نے بہت غور سے اچھیو کرنا ہے ہم پروپر وے میں کوڈنگ سیشن میں بھی انشاءاللہ اس لیکچر کو اچھیو کرنے کی کوشش کریں گے میں آپ کو اچھی طرح سے ایکٹر سمجھاؤں گا کوڈنگ سیشن میں اور ہم انشاءاللہ اسی لیکچر میں وہ ایک منی پروجیکٹ بھی کریں گے تو چلیں جی اس لیکچر کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں انکر ٹیک کو ہم ایش ٹی ایم ایل میں کونیکٹیویٹی پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں اب یہ کونیکٹیویٹی پرپس ہے کیا میں آپ کو ابھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس وزٹ کی ہوں گی ڈیفرنٹ ویب سائٹس تو آپ دیکھتے ہوں گے آپ کو اکثر ویب سائٹس پہ لنکس نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ کلک ہیئر ٹو سی ایم ایج یا کلک ہیئر ٹو پلے آڈیو یا اپنا جو ہے وہ کلک ہیئر ٹو پلے ویڈیو یا اسی طرح کلک ہیئر ٹو ڈاؤنلوڈ دیس سونگ اس طرح کے لنکس آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے لنکس کو اینکر ٹیکس کے اندر ہی رائٹ کیا جاتا ہے اب میں کونیکٹیویٹی پرپس بتاتا ہوں آپ کو کونیکٹیویٹی پرپس کیا ہے تو دیکھیں ہم نے ایک جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ویزٹ کی وہاں پہ ہم نے ایک لنک دیکھا کہ کلک ہیئر ٹو سی ایم ایج اب وہاں پہ ہمیں ویب سائٹ پہ صرف اور صرف اپنا جو ہے ایک کنٹینٹ ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے یا ایک ٹیکس ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے کہ کلک ہیئر ٹو سی ایم ایج جب ہم اس کنٹینٹ پہ یا اس ٹیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ہم پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ کہ جہاں پہ وہ image display ہو رہی ہوتی ہے تو اب دیکھیں آپ خود غور کریں اس image کے درمیان اور اس content کے درمیان اب دیکھیں کوئی ایک connectivity ہے یا کوئی ایک relation ہے اس connectivity یا relation کو ہی ہم anchor tag کے اندر create کرتے ہیں یہاں پہ آپ syntax دیکھ سکتے ہیں anchor tag کو جو ہے وہ a tag بھی کہتے ہیں anchor tag کے total دو attributes ہیں جنہیں ہم a tag کے اندر use کرتے ہیں href کے اندر ہم reference value یا اپنا جو ہے اس file کا name pass کرتے ہیں کہ جس file کو ہم content پہ یا اپنے link پہ click ہونے کے بعد display کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس file کو جو ہے وہ download بھی کریں تو download attribute ہم use کرتے ہیں اس purpose کے لیے download attribute میں ہمیشہ ہم download value ہی pass کرتے ہیں اب بڑھتے ہیں جی اپنا coding session کی طرف سب سے پہلے میں html کا complete structure write کرتا ہوں ہم اپنے web page کا title define کر دیتے ہیں anchor tag میں نے یہاں پہ title write کر دیا اب ہم جو ہے body tag کو start کرتے ہیں اور body tag close چلیں جی اب ہم اس file کو save کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے control express کیا اور اپنے اس web page کو میں save کرنا چاہتا ہوں desktop کی location پہ anchor dot html save پہ click کیا دیکھیں جی ہماری file جو ہے وہ اب save ہو چکی ہے دیکھیں یہ اپنا anchor name کی ہمارے پاس file موجود ہے اسے ہم open کرتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارا html کا document جو ہم نے save کیا ہے دیکھیں اب ہم use کرتے ہیں anchor tag کو اب دیکھیں میں یہاں پہ کچھ content write کر دیتا ہوں کہ click here to میں نے یہاں پہ content write کر دیا کہ click here to see image اسے ہم نے control s کیا اور اپنے web page کو ایک بار پھر سے reload کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس text display ہو رہا ہے کہ click here to see image اب میں hrf attribute میں وہ reference value دیتا ہوں یعنی کہ اس file کا name میں یہاں پہ pass کر دیتا ہوں کہ جسے میں display کرنا چاہتا ہوں اس link پہ click ہونے کے بعد یعنی کہ click here to see image پہ ہم جب click کریں تو ہمیں جو image display ہو میں اس image کا name اور یہاں پہ اس کی extension define کر دیتا ہوں دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس image ہے دیکھیں جی یہ image میں display کرنا چاہتا ہوں جب ہم click here to see image والے link پہ click کریں سب سے پہلے اس image کی properties میں جائیں اور یہاں پہ extension دیکھیں اس image کی extension جو ہے وہ ہے dot jpg یعنی کہ یہ ایک jpeg image فائل ہے اور اس image کا name ہے image i-m-a-g-e تو چلیں جی اب دوبارہ coding session میں اور یہاں پہ ہم اپنی جو ہے image کا name write کر دیتے ہیں which is image اور اس کی extension جو ہے وہ dot jpg ہے dot jpg یعنی کہ extension لکھنا necessary ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ anchor tag execution کیسے کرتا ہے anchor tag سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ ہماری یہ index file یعنی کہ وہ file جس کے اندر anchor tag کو use کیا گیا ہے وہ file کس location پہ پڑی ہے اب جب ہم اس پروگرام کو یعنی کہ اس code کو execute کریں گے تو anchor tag سب سے پہلے دیکھے گا کہ ہمارے پاس text top location پہ پڑی ہوئی ہے اس کے بعد anchor tag دیکھتا ہے کہ href attribute کے اندر ہم نے جو image کا name دیا ہے یعنی کہ جو ہم image display کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی file display کرنا چاہتے ہیں آیا کہ وہ file ہماری index html file کے پاس موجود ہے اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے ہمارے یہ link work کرے گا اگر موجود نہ ہوئی تو یہ جو link ہے ہمارا یہ properly function نہیں کرے گا کیونکہ یہ جو ہے anchor tag کی requirement کو fulfill ہی نہیں کرتا ہماری image یا ہماری وہ file جسے ہم link پہ click کرنے کے بعد display کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری html file کے پاس ہی موجود ہونی چاہیے تو اسے اب ہم control s کرتے ہیں اور اپنے web page کو ایک بار پھر سے reload کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ text convert ہو گیا ہے ایک link کے طور پہ اب ہم اگر اس link پہ click کریں تو آپ دیکھیں میں اس link پہ click کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں اپنی image display ہو رہی ہے تو آپ کو یقیناً سمجھ آگئی ہوگی anchor tag کی anchor tag کو ہم کیوں use کرتے ہیں اگر anchor tag میں اس content پہ click کریں گے تو یہ image ہمیں display نہیں کرے گا بلکہ یہ image اب ہمیں download کرے گا کیونکہ href attribute بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ image dot jpg نام کی file ہے اور download attribute بتا رہا ہے anchor tag کو کہ ہم نے href میں جو ہمارے پاس file آ رہی ہے اس file کو image sorry چلیں جی اپنے web page کو ایک بار بھر سے reload کیا دیکھیں جی اب ہمارے پاس link ہے click here to download image اب اس link پہ اگر ہم click کریں تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو file ہے اب ہمارے پاس display نہیں ہوئی بلکہ ہمارے پاس download ہو گئی اب میں اس link write کر دیتا ہوں click here to play audio یہاں پہ ہم نے link write کر دیا click here to play audio دیکھیں یہاں پہ ہی desktop پہ ہمارے پاس audio file بھی موجود ہے جس کا نام song ہے ہم اس کی extension دیکھ لیتے ہیں اس کی extension ہے .mp3 اب ہم href attribute value pass کر دیتے song یعنی name ہماری اس file کا جسے ہم play کرنا چاہتے ہیں .mp3 کیونکہ میں نے آپ بتایا کہ file کے name کے ساتھ اس extension لکھنا بھی لازمی ہوتا ہے یہ اگر آپ نہیں لکھیں گے تو anchor tag properly function نہیں کرے گا ہم نے control s press کیا اور اپنے web page کو دوسرا link اگر ہم اس file میں download attribute pass کر دیں تو ہم یقینا اس file کو download کر سکتے ہیں اب میں line کو break کر دیتا ہوں اور anchor tag کو use کرتے ہیں اس میں link write کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ میں link write کر دیا click here to play video یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ ہماری index file یعنی html file پڑی ہے یہ ہے html file جس کا نام anchor ہے اور یہی پہ ہمارے پاس image file بھی پڑی ہے جو ہم نے display کی اور اسے download بھی کیا اس کے بعد ہمارے پاس song file بھی پڑی ہوئی ہے .mp3 extension کی file بھی پڑی ویڈیو اب ہم href میں reference value پاس کر دیتے ہیں جی کہ ویڈیو یعنی file کا name .mp4 file کی extension اسے اب ایک بار پھر سے ہم save کرتے ہیں یعنی کنٹرول s پریس کر کے ہم نے save کیا اور اپنے web page کو دوبارہ سے reload کیا دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ anchor tag کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی ہم anchor tag کو ایک اور manner میں بھی use کر سکتے ہیں like ہم play کرنا چاہتے ہیں کوئی online video یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ youtube کی online video میں play کر دیتا ہوں اب میں line کو ایک دفعہ break نہیں کرتا بلکہ میں line کو دو دفعہ break کر دیتا ہوں تو ہم نے دو دفعہ br tag use کر لیا اب anchor tag کو ایک بار پھر write کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم link write کر دیتے ہیں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ youtube سے online video اٹھائے اور جیسے ہی میں اس link پہ click here to play online video پہ click کروں تو ہمارے پاس youtube والی video online play ہونے لگ جائے تو ہم control s press کرتے ہیں ریلوڈ کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ click here to see sorry click here to play online video ہمارے پاس یہ link موجود ہے اب میں پہلے youtube پہ جاتا ہوں تاکہ ویڈیو کا link وہاں سے لے سکوں تاکہ کوئی بھی video پہ play کر سکیں youtube پہ میں یہاں پہ ویڈیو اور اب میں href attribute کے reference میں یہ value یعنی کہ ہمارا url تھا جو video ہم online play کرنا چاہتے ہیں اس video ka url paste کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں url میں نے paste کر دیا اور اپنے web page کو ایک بار پھر سے reload کیا ctrl s press کر دیکھ سکتے اب آپ کو یقینا anchor tag کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ anchor tag کو کیوں use کیا جاتا ہے اور ہم کن کن جگہ پہ یا کن کن situations میں anchor tag کو use کر سکتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے mini project میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ ایک آسان project ہے very simple project ہے 5-10 minute کا total project ہے آپ کو اس project کی مدد سے اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ہماری website main page کے ساتھ سب pages کس connect ہوتے ہیں اب اس بات کی شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو کہ میں نے جو web page اور main page کی بات ہے ہے تو اسے سمجھانے کے لئے میں اپنی جو ہے اردو it academy کی website کو open کرتا ہوں آپ ذرا سمجھیں دیکھیں جی جب بھی ہم کوئی website open کرتے ہیں google پہ ہم نے کوئی website سرچ کی اور ہم نے اس website کو open کیا تو website پہ سب سے پہلے ہمیں page display ہوتا ہے وہ ہماری website کا main page یا home page ہوتا ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارا نیو bar ہے left side پہ ہمارا logo نظر آ رہا ہوگا پھر اردو it academy لکھا ہوگا نیچے ہمارا slogan ہے education for all اس کے right side پہ آپ different links دیکھ سکتے ہیں home اس کے بعد courses help about quiz یہ تو ہے ہماری website home page یعنی home پہ click بھی ہوا ہوا ہے home کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ red color کا ہے اس کا مطلب یہاں پہ click ہوا ہوا ہے اب اگر میں اس link پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھ گیا چلے میں about پہ click کرتا ہوں تو اب جو ہے ہمارے پاس یہ about page open ہو چکا ہے اب یہ home والا page نہیں ہے یہ جو different pages ہیں ہمارے پاس یہاں courses ہو گیا help about quiz ہو گیا یہ ہماری website کے سب pages ہیں اور یہ جو ہمارا home page ہے ہماری website کا یہ ہماری اس website کا main page ہے اس home page کے ساتھ ہی ہم نے اپنی website کے different pages ہیں یعنی courses کا page help page about quiz کا یہ جو pages ہیں انہیں ہم نے اپنی website home page کے ساتھ ہی connect کیا ہے اب ہم اس چیز پہ اپنا project بنائیں گے کہ میں ایک چھوٹا سا ہم web page design کریں main page یعنی home page اپنی website بنائیں گے پھر اس کے ساتھ ہم different 4 یا 5 sub pages link کریں اپنے home page کے ساتھ تو اس کے لیے ہم اپنی anchor والی coding delete کر دیتے ہم اور فائلز کو بھی delete کر دیتے ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں کوئی ہمیں تو ہم note pad کو ایک بار پھر سے open کرتے ہیں یہاں پہ میں html کا complete structure ایک بار پھر سے write کرتا ہوں اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے head tag یعنی head element کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس starting tag بھی موجود ہو closing tag بھی موجود ہو اور اپنا درمیان میں content بھی موجود ہو تو اسے element کہتے ہیں ہم اپنے اس web page کو name دیتے ہیں کہ project one ہمارے اس web page کا title ہو گیا project one اب ہم پھر body tag کو close کر دیتے ہیں یہ ہم نے body tag کو close کر دیا چلے جی اب اپنی اس file کو save کرتے ہیں control s press کرتے ہیں اور میں اس desktop location پر save کرنا چاہتا ہوں میں save کرتا ہوں project کے نام سے نہیں میں اس save کرتا ہوں index کے نام سے index dot اپنے web page کو open کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم anchor tag کو use کرتے ہیں تو anchor tag کو write کیا اور یہاں پہ سب سے پہلے جو میں link write کرتا ہوں وہ ہے home میں یہاں پہ ابھی href attribute میں کوئی value pass نہیں کرتا اور اس کے بعد جو ہے ہم اس link کو آپ کرنیڈلی انہیں copy paste نہ کی گا جیسے میں نے کی ہے میں نے time consuming سے بچنے کے لیے نے copy paste کیا ہے آپ انہیں properly write کیجئے گا اس طرح سے آپ anchor tag کو زیادہ بہتر تکے سے سمجھ پائیں گے اس کے بعد میں link write کر دیتا ہوں کہ courses help about quiz about اور about کے بعد quiz اسے اب control s press کرتے ہیں اور اپنے web page کو ایک بار پھر سے reload کرتے ہیں اب میں یہاں پہ ایک اور important activity perform کروں گا ان tags کے اندر ہی میں نے آپ کو internal style sheet کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھا یا تھا میں ہم different css properties use کریں گے اس html کے course میں بھی کیونکہ اس طرح سے آپ css جب ہم start کریں گے تو آپ css کو زیادہ بہتر طریقے سے understand کر لیں گے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم جیسے جیسے جو property use کرتے رہیں گے اس property کے بارے میں میں آپ بتاتا رہوں گا آج جس property کو use کریں گے وہ css میں use ہونے والی ایک بہت important property which is margin property margin property آپ کو نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اگر ہم کسی content کو margin دینا چاہتے ہیں تو margin property کی مدد سے margin دے سکتے ہیں margin properties ہمارے پاس total چار properties ہیں margin top margin bottom margin right and margin left اگر ہمارے پاس content کسی جگہ پہ display ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ top سے تھوڑا سا نیچے والی side پہ آجائے تو میں margin top property ہے جو css کی value pass کر دوں گا 50 pixels اس کی مدد سے margin bottom value pass کر دوں گا 50 pixels اس طرح جو content ہمیں نیچلی side پہ display ہو رہا ہے وہ 50 pixels اوپر کی side پہ چلا جائے گا I think margin property کا بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا internal style sheet میں ہم سب سے پہلے style attribute write کرتے ہیں میں نے آپ کو یہ اچھی بھی اچھی طرح یاد ہوگا میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس content کو right side سے right side پہ display کروں تو میں margin left کی property pass کر دیتا یعنی کہ courses نام کا ہمارا جو link ہے اسے میں 20 pixels left side سے right side پہ display کروں گا تو اس web page کو ctrl s save کرتے ہیں اور اپنے web page کو ایک link 20 pixels left سے right side پہ convert ہو چکا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ہماری styling جو میں courses نام کے link پہ apply کی ہے یہ styling میں اپنے باقی links پہ apply کروں یعنی کہ میں اسے help name کے link پہ apply کروں about name کے link پہ apply کروں اور اسے quiz name کے link go طرح internal style sheet کا syntax ہے وہ آپ کے mind میں زیادہ بہتر طریقے سے بیٹھ چاہے گا اسے control s کرتے ہیں اور web page کو ایک بار پھر سے reload کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ان سارے links میں 20 20 pixels کا margin ہے کیونکہ ہم نے ان سارے links کے اندر margin left کی property پاس کی ہے میں چاہتا ہوں کہ جب میں courses والے link پہ کلک کروں تو میں چلا جاؤں courses والے سب page پہ جب میں help والے link پہ کلک کروں تو میں چلا جاؤں help والے web page پہ اسی طرح about پہ کلک کروں تو about والے web page پہ چلا جاؤں یعنی کہ سب page پہ اگر میں quiz پہ کلک کروں تو quiz والے سب page پہ میں چلا جاؤں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سب pages کو بھی create کریں تو انہیں ہم create کرتے ہیں میں یہاں پہ اپنا h1 tag میں کچھ content کو log کر دیتا ہوں یعنی کہ ctrl s کیا اور اسے ہم courses dot html کے نام سے save کر دیتے ہیں اب ہم نے ایک اور web page ہم create کرتے ہیں اس page کو میں name دے دیتا ہوں کہ help page this is help page اسے ctrl s کیا اور اسے ہم help dot html کے name سے save کرتے ہیں اور اب یہاں پہ ہم ایک اور page create کرتے ہیں اسے میں name دے دیتا ہوں کہ this is about page اسے ctrl s press کرتے ہیں اور یہاں پہ name دیتے ہیں کہ about dot html اسے save کرتے ہیں اب ہم last اپنا page create کرتے ہیں جس کا نام ہے جی ہمارے پاس quiz page تو اب ہم اپنے سارے sub pages کو create کر چکے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں کہ quiz dot html sorry quiz dêna thua quick dê dya challenge quiz dot html اسے میں save کرتا ہوں دیکھیں جہاں پہ ہمارے پاس index file موجود ہے وہ ہمارے پاس باقی sub pages بھی موجود ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں reference میں value pass کرتا ہوں anchor tag کے اندر تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پہ index file موجود ہو یعنی جس file کے ساتھ ہم نے دوسری files کو connect کرنا ہے وہ file ہمارے پاس جہاں پہ موجود ہو وہ intermediate files بھی موجود ہونی چاہیے جنہیں ہم نے اپنے main page کے ساتھ connect کرنا ہے اب ہم اپنے main page یعنی index page کی coding میں جاتے ہیں دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ جب ہم courses پہ click کریں تو کون سا page کھل جائے جی ہمارے پاس courses page اس کی extension کیا ہے اس کی extension ہم ابھی html ہے اس کا name ہے courses تو ہم جی اپنا یہاں پہ courses dot html write کر دیتے ہیں اسے ctrl s کر دیتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ help والے link پہ ہم click کریں تو help والے page کی طرف بڑھ جائیں تو ہمارے پاس page ہے help dot html اسی طرح ہمارے پاس page ہے about dot html تو میں چاہتا ہوں کہ جب ہم about والے link پہ click کریں تو about والے sub page کی طرف switch کر جائیں تو about dot html name کا ہمارے پاس page موجود ہے اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جب quiz والے link پہ click کریں تو ہم quiz والا جو ہمارا sub page ہے ہم اس sub page کی طرف switch کر جائیں تو میں یہاں پہ quiz dot html write کر دیتا ہوں اب میں control s press کرتا ہوں اور اپنے web page کو جی ایک بار پھر سے reload کرتے ہیں اب میں جیسے ہی courses پہ click کرتا ہوں تو دیکھیں اب ہم کہاں پہ ہیں courses dot dot html پہ میں دوبارہ back جاتا ہوں اب ہم کہاں پہ ہیں index dot html پہ اسی طرح اب میں help پہ click کرتا ہوں تو اب ہم ہے help dot html پہ 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 ہم کہاں تھے index dot html پہ اسی طرح اب میں about پہ click کرتا ہوں تو اب ہم جی about dot dot html پہ 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 ہم کہاں تھے index dot html پہ اب میں quiz پہ click کرتا ہوں تو اب ہم quiz dot html پہ پہ ہم کہاں تھے ہم تھے جی index dot html پہ تو ای ہوپ کہ اس چیز کو دیکھ کے آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں کہ کیسے ہم اپنے ایک main page کے ساتھ ہم باقی سب pages کو connect کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس lecture کو آپ نے اچھی طرح سے achieve کیا ہوگا اب next lecture تک کے